مصیم صاحب اسلام اسلام پاکستان میں ہوں کمیز بان سازم پوری آپ دیکھیں پروگرم ساتھی ہاتھ پرانا ناظرین نائے سکتے دستگیر کلونی جو ہے گلچن میں ریولے کلونی کے ساتھ جہاں پر میں موجود ہوں اور میں ایک چپل بنایا گیا جو کہ نظیر مسیح کھوکھر نے یہاں پر مقصود کی گئی جگہ جہاں پر ان کی کے لیے ایک جگہ مقصود کی گئی جہاں میں موجود ہوں اور آپ ناظرین دے سکتے کہ یہاں پر بجلی بھی کوئی نہیں ہے اور یہ تقریباً پانچ سال سے بند تھا میں جب کراچی میں یہاں پر آیا تو مجھے اپروچ کی گئی بلایا گیا کہ آپ یہاں پر آئے کیونکہ آپ کے ایک پروگرم جو احساسی ہاتھ بڑھانا یہ بہت ہی لوگوں کو دکھا جاتا ہے اور لوگ لائے بگاہے پھر وہاں پر جا کے ہیلپ بھی کرتے ہیں ناظرین آج میں جس پروگرم کے لیے یہاں پر آئے ہوں یہ ایک چیپل ہے اور میں ساتھ وہ نظیر مسیح فوکر صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہے انہوں نے اس جگہ کا مخصوص کیا اور چیپل کی شکل دی اور بقاعدہ اس کا اپسطا جب ہوا تھا یہاں پر فادر صاحب بھی آئے تھے جیسے چیپل بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہاں پر لوگ گائے با گائے چوبیس گھنٹے میں کہیں بھی کہیں سے بھی یہاں پر آ کے عبادت کر سکتے ہیں اب فوٹیج آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوگوں کے لیے روزری بگرہ پڑی ہوئی ہیں بائبلز پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ ساری کے ساری اس وقت پر پانچ سال سے بند کے ساتھ سیملی موجود ہیں ان کی میسیز ہیں ان کی بیٹنگ ہیں اور ان کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا پروگرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا گھر جب مقصود کیا جاتا ہے تو اس کی حفاظت بھی خدا کرتا ہے اگر مجھے جب پہل چلا کہ وہ اس دنیا میں جب نہیں رہے جب وہ زندہ تھے تو وہ اس کی جو ہے مرمت وغیرہ کرواتے رہے تھے کسی بھی کسیم کے چیل پینٹ کروانا یا کچھ بھی وہ اس معاملے میں آگے تھے اور بڑھ جائے کے حصہ لیتے تھے لیکن جب سے وہ دنیا میں نہیں ہیں تو یہ جو کافی خاصتہ حالی اس وقت چپل کی ہے میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں ساتھ اور یہاں پر لوگوں کا نا آنے کا مقصد یہی تھا کہ خدا نہ کرے اگر کبھی چھت بھی گر جائے تو جانی مقصد نہ ہو جائے لوگوں کا نا آنا یہاں پر اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر میں بھی یہی کہا کہ ہم لوگ بھی اوپر نہیں آتے اور ساتھ جو لوگ آتے تھے وہ بھی نہیں آتے وہ اسی وجہ سے نہیں آتے کہ یہ جو چپل بنایا گیا ہے یہ صرف کسی ویسے بنائے گا ہے کہ لوگ یہاں پر آئے ہیں دعا کریں اور یہ کسی منسٹری کے ساتھ نہیں ہے نہ کسی کیتنک منسٹری کے ساتھ ہے اور نہ کسی دوسری منسٹری کے ساتھ یہ صرف اس میں خدا کے ہی ہے خدا کی عبادت کے لیے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ جب سے وہ دنیا میں نہیں ہیں تو فنینشلی ہمارے اتنے حالات نہیں تھے کہ ہم اس کو جو ہے اس کی مرمت پر واقعا کر لوگ اس کے عمضور شروع کرنے تھے تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی پروگرم سے سب ہی ان لوگوں کو اس سے اپیل کروں گا جو میرے پروگرم کو دیکھتے ہیں ساتھ آتے ہیں اور گھر بغیرہ ہیل بھی کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ نیجے وہ نمبر انٹا لکھا ہوگا ہے آپ بقاعدہ اسے فون کر کے یہاں پر آ سکتے ہیں اور اگر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے فیسے بھی ضرورت نہیں ہے جو بھی کوئی آئے بیلڈر کو یہ کراچھی سے آجائے پنجاب سے کہنی آجائے یا کسی پاکستان سے باہر لوگ جو آپ نے جاننے والی یہاں پر آئے ہیں وہ خود سے ہی آ پر آئے اور یہ تھوڑی بہت جو مرمت ہونے والی ہے جس سے یہ شرط جو ہے برقرار ہے اور لوگوں کی عام طرف پر شلوش ہے یعنی کہ خدا کے گھر بند نہیں ہونے چاہیے بلکہ بہاں پر عبارت ہوتی رہنے چاہیے تو یہی ان کا مقصد تھا ان کے والد سار کا بھی مقصد تھا لذیر مسیح خوکر سار کا بھی اور ان کے بچوں کا بھی اور میں آپ کی جو ان کی میسیز ہیں ان کے جو بیٹی ہے اور ان کے بیٹے جو ہیں میں ان سے یہ بات کرواؤں گا اور ان کا مقصد یہ ہی ہے کہ میں بھی آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ مخیرہ در آج دے بھی ہم دیکھیں پروگرم اور ان کی ہیلپ ضرور کریں پیسوں کی شکل میں شکل نہ کریں کہ یہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا گھر جو ہے وہ دوبارہ سے آباد ہو چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں پر اس چپل کو جو پہلے لوگ جہاں پر کافی زیادہ تھے لیکن آپ تقریباً پندرہ سے بیس خاندان خاندان ناکٹ ہے پندرہ سے بیس خاندان یہاں پر ہے جو گھر بھر گھرے جو ہیں وہ یہاں سے دوبارہ سے جا رہے ہیں لیکن چپل کی شکل یہی ہوتی کہ آپ کہیں بھی کسی بھی وقت چوبیس گھنٹے میں آپ خدا کا نام لے سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ خدا سے خرج مخصوص کیا گیا ہے اس کی جو ہیں تعمیروں کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے ان لوگوں میں ساتھ بل کر حصہ بنے اور ساتھ بل کر کام کرے اور بے شک پیسے نہ دیں خود سے آئیں اور اپنے نام کا جو حصہ ہے وہ جو ڈا دیں تو میں آئیے ان سے بات کرواتا ہوں ناظرین ہمارے ساتھ یہ فیملی موجود ہے ہم ان سے پوچھ رہیں گے پہلے تو ان کی بیٹی سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس چپل کے بارے میں کیا کہنے چاہیے ہیں جی بتائیے میں شکر بزار ہوں ممیسٹر ساجد واری صاحب جن کے تعاون سے ہم یہ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور پروگرام ہاتھ بڑا ساتھی ہاتھ بڑا کی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ اپیل آپ سب کے سامنے رکھ سکیں میرے والد نے یہ چرچ سامیر کروایا تھا یہ چرچ ایک چیپل کی صورت میں بنوایا گیا تھا جت کا مقصد تھا کہ تمام لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں وہ یہاں پر آ کر عبادت کیا کریں اور یہ چیز کی کوئی زیادہ پابندی نہیں تھی کہ کوئی مقرر مشن ہی یہاں پر آئے اور عبادت کریں سبھی مشن کے لوگ آتے تھے اور دعا عبادت کر کے یہاں سے جاتے تھے لیکن اس کا جو بھی تعمیراتی کام ہے وہ آپ کے والد صاحب کرواتے تھے وہ پہلے پہلے جو بھی تعمیراتی کام ہوتے تھے وہ میرے والد صاحب کرواتے تھے لیکن ان کی دہت کے بعد یہ ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ میری کوئی جوب ہے نہیں اور ہمارا کوئی جو ہے وہ فانانشل ایسا کچھ ہے نہیں کہ ہم یہ چرچ کی تعمیر کروا سکے تو آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ اگر کوئی مسیحی بھیندائی اس لائک ہے کہ وہ اس چرچ کو آ کر تعمیر کروا سکے اور واپس سے عبادت جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے یہاں پر لگوں کے حمد شروع ہو جائے جی لوگ آئیں عبادت کریں اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف کیتلک مشن کے لوگ آئیں کسی بھی مشن کے لوگ آ کر یہاں پر دعا عبادت کریں یعنی کہ آپ کہہ سکتے کہ چیپل کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی لوگ کسی بھی منسٹی سے لوگوں وہ آئیں چوبیس گھنٹے میں یہاں پر آئیں اور یہاں پر عبادت کر جا سکتے ہیں اچھا آپ کے جو والد صاحب کا نام کیا تھا میرے والد صاحب کا نام نظیر منشی تھا ٹھیک ہے اور یہ چرچ کی اوپنیم جو ہے وہ بیشپ سارمن پریرہ اور فادر وکٹر کی سرپرستی میں ہوئی تھی اچھا یہ کب تعمیر ہوا تھا کچھ سا نہیں یاد آپ کو جی یہ نائنٹی ٹو میں تعمیر کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ جب جب سے یہ چھاتوگرہ کا کام خراب ہوئے تو یہ کتنی دیر ہوگی پانچ سال ہو چکے ہیں اس کو کیونکہ اب یہ بہت زیادہ گرنے لگا ہے تو در کی وجہ سے یہاں پر عبانہ بند کر دیا ہے وہ بھی ہمیں مشن کی طرف سے ہی کہا گیا تھا کہ اب آپ اوپر جانا چھوڑ دیں کہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہو بندہ ہم آتے تھے اور یہاں پر آ کر صفائی وغیرہ کر کے جایا کرتے تھے لیکن اب ہمیں جو ہے وہ مشن نہیں منا کیا کہ مت جائیں اوپر تاکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے ہزمن تھے اور جب سے ان کی دیت ہوئی ہے تو یہ چھت وغیرہ جو گر رہے ہیں روز آٹھ دس دن کے بعد تو ہم لوگ ڈر کے مارے نہیں آتے ہمیں مشن نے بھی یہ بات بولی کہ بھئی آپ لوگ اوپر مج جائیں کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو تو میں یہ چاہتی ہوں آپ لوگ اسے میری درخاص ہے کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں آ کے اس کو دیکھیں اور اس کو خود بنائیں تاکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کا نام جو ہے وہ زندہ رہے ہیں ناظرین یہ بڑے دکھی بات ہے کہ جب بھی اگر کوئی بندہ جب دنیا میں نہیں رہتا تو اس کی یادیں رہ جاتی ہیں تو نام زندہ رہ جاتا ہے تو یہ ایسے کام ہے جو چیپل کی شکل میں انہوں نے بنایا تھا کہ میرا نام زندہ رہے اور انسان جب اپنا نام زندہ کرنے کے لیے کوئی اچھے کام کر کے جاتا ہے تو یہ چیپل جو بنایا انہوں نے مقصوص کی جگہ وہ اسی ویسے کی تھے کہ ان کا نام زندہ رہے لیکن کسی وجہات کی وجہ سے چار سال سے یہ بند ہے تو میں درخواست کروں گا جس طرح ان کی میسیز ابھی ان کے آنسوں آگئے اسی بات پہ کہ میرے میاں کا نام زندہ رہے خدا کے گھر کے لیے تو ان کے بیٹا میں ساتھ مجود ہے تو میں ان سے پوچھوا کہ یہ کون سا علاقہ ہے بھائی بتائیے دستگیر ریلوے کالونی کا علاقہ ہے بلوک بند رہا تھا جی اور بگردہ نیچے جو نمبر دیا ہے وہ نمبر ہے کونٹریکٹ میں اس میں میرا نمبر بھی ہے گھر کا نمبر بھی ہے ملا شک جس کی کو کسی بگر کو آنا ہو یہاں پہ ساجد بھائی تو وہ آ سکتا آگے کچھ سے ہمیں پیسے ہی نہیں چاہیی ہوں کچھ سے آگے جو آپ نے دیکھے یا اپنے کسی کارسٹریکشن والے بندے کو دکھا کے اس کو رینویٹ کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے جتری بھی ہمارے مسیح کو ان کے جو دھو ہیں ان سے کچھ میسیج کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے یہی میسیج کروں گا ساجد بھائی کہ مطلب کہ میں ٹھیک ہے ایک انسان مطلب جیسے اکیلا چوب کرتا ہے یا مکھڑ کو مینیج کرتا ہے ہر کسی کتنے وسائد نہیں ہوتے جب والی صاحب زندہ تھے تو وہ ان سب چیزوں کو لک آفٹر کرتے تھے تو میرے کہنے کا مقصد ہی اپنے ساری مسیح برادری سے کہ ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہم چاہتے کہ ہمارے مسیح لوگ جو ہیں جیسے یہاں سنڈے سکول لگے یا لوگوں کو جو بچے نہیں بڑھ پاتے ان کو تعلیم دی جائے اس جگہ پہ اس چیپل پہ ٹھیک ہے کہ وہ یہاں پہ آئے آگے جو ہے نا اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ رینویٹ ہو سکتا ہے اگر کوئی کروا سکتا ہے اگر کسی کتنی برکتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ضرور حصہ لے اور ہمارا نمبر نیچے لکھا ہے ٹھیک ہے ہمیں رابطہ کر سکتے رابطہ گھر کے اٹریس پوچھ کے آپ بھی سکتے ہیں اور میں آپ کا بھی بہت شکریہ بزار ہوں سازد گوری صاحب آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالا آپ لاہور سے کراچی آئے ہوئے تھے اپنے کسی کام سے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ نادین آپ نے یہ ساری ریپورٹ دیکھی جس میں ان کی فیملی نے بھی ریکویسٹ کی اور ان کے بیٹے نے بھی ریکویسٹ کی اور جگہ بھی بتا دی لیچے جو نمبر نکھا رہا یہ نہیں کہی ہے آپ ان سے رابطہ کیونکہ میرے پروگرم کرنے کا جو مقصد ہے اصل جو تریقہ کار یہ ہی ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ان لوگوں کی نمبر ساتھ ہوتا ہوں تاکہ لوگ ان سے رابطہ کریں اور اصل سیچویشن جو کیا ہے وہ ان سے وہ اگاہ ہو سکے تو میں جو بھائی نے ابھی آپ کو اڈرس بھی بتایا کراچی میں ان کا یہ چیپل بنا ہوا ہے آپ وہاں پر آئیں اور یہ بار بار یہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں بشک فنینشی فنینشی تھوڑے پروگرم آتی ہیں گھروں کے اندر لیکن یہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے چیپل کے لیے اگر کوئی کوئی بھی مخیر حضرات ہماری پریسچن کیونکی کے اگر حصہ ڈالا چاہتے ہیں تو وہ آئیں ضرور اور یہاں پر آکے ان سے رابطہ کریں اور خود سے کوئی بیڈر لے ہیں یہاں پر اور جتنے بھی پیسے لکھ سکتے ہیں دو لاکھ دو لاکھ چار لاکھ کتنے بھی پیسے لکھ سکتے ہیں آپ خود سے اندازہ لگیں کیونکہ میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کیونکہ میں جو بیڈنگ کے مٹریل وغیرہ بنانے میں میری اتنی انفرومیشن نہیں ہے لیکن آپ ضرور یہاں پر آئے بلزر کریں اور دیکھیں ضرور کیونکہ ساتھ ہی ان کا دھر ہے جہاں پر یہ چپل بنا ہوئے نیچے اور اس کے ساتھ یہ دیوار ہے دیوار کے ساتھ ان کا اور آپ یہاں پر آ سکتے ہیں آکے بزر کریں اور ان سے معلومات لیں اور کوئی بھی جو بیڈنگر جو ہے وہ یہاں پر لے کے ساتھ تاکہ وہ اس چپل کو دیکھ کر جتنے بھی جو ہے پیسے لکھ سکتے ہیں وہ اس سے لگائیں ان کو جتنے ہی چاہیے پھر دوبارہ پھر سے ریکویسٹ کروں گا مخیر ادلا سے کہ بھڑ چل کر خدا کی گھر کو آباد رہیں کیونکہ خدا کا گھر جب بنتا ہے تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ اس گھر کو کھلا رکھنا چاہیے اور جو لوگ ایسے اچھے کام کرتے ہیں خدا کے نام پر ان کا نام ہمیشہ زیادہ رہا ہے پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت جیئے خدا